ہندو کے مکہ تحاروں میں آنے والی دشہرہ پرب حمیدپور شہر میں نہیں منائے جانے سے لوگوں کی آستہ کو ٹھیس پہنچی ہے بتا دیں کہ ہر سال سینئر سکینڈری بال کھیل میدان میں دشہرہ پرب کے افسر پر پتلا دہن ہوتا تھا اور پورا شہر دشہرے کے لیے امرتا تھا لیکن اس بار جلا پرشاشن کے دوارہ کھیل میدان میں دشہرہ پرب منانے کی انمتی نہ دیے جانے کی چلتے دشہرہ نہیں منائے گیا ہے جس کے چلتے شہرواسیوں نے گہرہ روش جتایا ہے ثانیہ لوگوں نے گہرہ روش وقت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیرپور میں راون کا دہن نہیں ہوگا جو کہ انتین دکھ کی بات ہے کیونکہ یہ پہلی بار ہی اتحاس میں ہو رہا ہے وہیں دکانداروں نے روش جتا تے ہوئے کہا کہ ہمیر اس سب کے لیے ہائی کورٹ نے انمتی دے دی لیکن دشہرے کے لیے انمتی نہیں دیے جانے پر لوگوں کو بہت دکھ ہے واقعی اس وری جیسے ہمیں بتا لگا کہ اس وری ہمیرپور میں راون کا دہن نہیں ہوگا جو پرمپرہ اور لوگوں کی آستے کے ساتھ کھلوار تھا کہ بہت ساری جسے لوکل جو جنتا تھا ان کا ایک کریس ہوتا ہے کہ ہاں اس طرح سے کچھ فیسٹیبل سیزن میں کوئی چیز ہوگی تو سیریسلی اگر باقی چیزوں کو گورنمنٹ یا اپنی سنسطھائیں اس چیز کے لیے پرمیشن دیتی ہیں تو یہ تو پرمپرہ ہے لوگوں کی دھارمک آستے کے ساتھ کھلوارڈ ہے تو یہ چیز ہونے چاہیے تھے اور یہ کانٹنیو ہوگی تب ہی اچھا رہے گا یہ تو سالوں سے چلی آرہی ہے یہ پرمپرہ کہ راون کے پکلے پھوکے جانے تھے آج یہ پہلی بار ہو رہا ہے ساں نہیں پھوکے جا رہے ہیں اس سے تو دندہ چاپڑ ہو رہا ہے اور جیسے ہمیر اوستر کے لیے انہوں نے پرمیشن دیتی اس کے لیے نہیں دی کھمکارن جلانے کے لیے رمائن کے لیے نہیں دی تو رمائن بھی بہاں باہر ہو رہی ہے بلکل بروز کرتے ہیں یہ یہاں پہ پھوکنے چاہیے تھے یہ تو پیچھے کئی سالوں سے پرمپرہ چلی آ رہی ہے اور یہیں پہ پھوک جلا جاتے ہیں دشارہ جوہ ایک ہندو پرو ہے اس سے پہلے بھی ہمیرپور میں دشارہ منائے جاتا تھا اگر دشارہ کی ڈیٹ کسی برکین ڈیٹ کے دن آتی تھی تو دشارہ جوہ وہ سنڈے والے دن منایا جاتا تھا اس کے لیے جو دشارہ کمیٹی تھی وہ دشارہ جوہ بوائی سکول کے گرونڈ میں مناتی تھی وہاں پر اس کا آیوجین کی جاتا تھا اور پورے حرشو علاج کے ساتھ دشارہ منائے جاتا تھا مگر اس بار گورمنٹ کی پرمیشنہ ہونے کے کارن دشارہ جوہ ہمیرپور کے اندر نہیں منایا جا رہا ہے پورے حمار parece وہ منایا جا رہا ہے اس کا کارنی ایک ہے کہ دشارہ کمیٹری والوں نے اس کا کوئی پرو بہدان نہیں کیا ہے جس سےکٹرات کی کسی دوسری جگہ پر منایا جاتا اور اس کو پورے حرش должноز کے ساتھ منا کر اس کا مزہ لیا جاتا ہوہ ہمارے کوئیتنا دکھ ہے ہر بار ہی سہرہ منایا جاتا ہے دشارہ تو اس بار کیوں نہیں منا جاتا ہے ہمارے کوئیتنا بہت دکھت ہے یہاں دشارہ منایا جاتا دیکھئے دشہرہ جو ہے ایک بڑا ہرشو لاز کا پرب مانا جاتا ہے پربو رام جی آئے تھے رابن پہ انہوں نے مار کر انہوں نے جیت حاصل کی تھی ایک اچھا میسیج دنیا میں گیا تھا بٹ ہر سال کے طرح جو ہے وہ اس بار کچھ دشہرے کا کوئی بھی پرب جو ہے وہ منایا نہیں جا رہا ہے بڑی دکھ کا بشے ہے مگر ہمیں یہ بھی اسچارے ہوتا ہے کہ اگر ہمیرو سب کو لے کر کے سرکار کو جو ہے وہ انہمتی ملی ہے بوائی سکول گراؤنڈ ہمیرپور میں تو اس دشہرہ پرب کے لیے کیوں انہمتی نہیں ملی ہے تو انہمتی جو ہے وہ ملنی چاہیے سب لوگ اس پرب کا انتجار کر رہے تھے کافی لوگ جو ہے وہ دور پار سے اپنے گھروں کو آئے ہیں اس پرب کو منانے کے لیے اور یہاں آ کر کے ان کی ساری آشاؤں پر جو ہے وہ پانی پھر چکا ہے ہمیرپور میں اس بار دشہرہ نہیں منایا رہا ہے اس کام کو بہت دکھا ہے جو ہر سال کی طرح ہر جگہ دشہرہ منایا جاتا تھا اس بار دشہرہ نے اس کی انمتی اوپر ہائی کورڈ نے نہیں دیا اس کے لیے ہم کو اس کے لیے بہت دکھ ہو رہا ہے اور یہ ہمارا پرانا ایک تحار ہے سب سے جیدہ پرانا اس کی وجہ سے جو مارکڈ میں رونک بھی نہیں ہے بلکل ہی مارکڈ کھا لیا ہے اور اس کے لیے ہم کو اس کے لیے بہت ملکس افسوس ہی ہو رہا ہے دشہرہ کمیٹی کے صدق سے ایوم پاشت اشنکمار نے بتایا کہ ہر سال دشہرہ دھومدھام سے مناتے تھے لیکن اس بار پرشاشن کے دوارہ انمتی نہیں دیے جانے سے لوگوں میں نراشہ ہے انہوں نے کہا کہ دشہرے کے موقع پر پتلے کا دہن نہیں کیے جانے سے دشہرہ پرک کی رونک فی کی ہو رہی ہے ایسا ہے کہ ہم نے پرشاشن سے اس کے لیے منجوری مانگی تھی پرشاشن نے خائی کورڈ کا حوالہ دے کے ہمیں منجوری نہیں دی گئی ہے اور ہماری راملیلہ جو ہے اگر ٹیکسی سٹینڈ میں شروع ہے مگر جو دشہرہ ہم بڑے دھومدھام سے مناتے تھے پورے شہر واجسی اور باہر کے لوگ گاؤں سے دیکھنے کے لیے آتے تھے کم سے کم دس پندرہ ہجار کے لوگ ہجاروں کی سنکھل سے لوگ یہاں دیکھنے کے لیے دشہرہ آتے تھے اور کم سے کم اسی سے سو فٹ کا راون میگنات کمکرن کے پتلے بنوا کر ہمیں ان کا دہن کرتے تھے اور آت سواجی کے لیے باہر سے پنجاب سے ہم کاری کرم گواتے تھے اور سوہ دس بجے سے لے کے سام چھے بجے تک بچوں کو ہم کھیلنے کرواتے تھے اس میں سائیکل ریس جلیوی ریس گھوڑا ریس جو بھی کاری کرم کبڑی بغیرہ سب ہم سکول گروڑ میں کرواتے تھے مگر اس وار پرساسن نے ہائی کوٹ کی ہمیں دھوائی دے کر منجوری نہیں دی ہے اس لئے شہر باستیوں میں بہت ہی روس ہے گھوڑ طلب ہے کہ ہائی کوٹ کی نیڑنے کے انسار شہشنک سنسانوں کے کھیل میدان میں انہیں گتیوینی کرنے پر پونٹا روک لگائی گئی ہے جس کارن اس بار دشہرہ پرپ کے لیے کاری کرم کا آیوزن نہیں ہو پایا ہے حالانکہ جلہ پرشاشن دشہرہ پرپ کے لیے ہائی کوٹ سے انمتی لے سکتا تھا لیکن انمتی نہیں لے جانے سے اب لوگوں میں گہرا روش بنا ہوا ہے